موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام بساق دنال طورہ مزبان شاکر حسین شاکر پاکستان تیلیویزن ملتان جسوڈیو تو حاضر ناظرین کپاہ دا جنرلوی ایشو ہوندے پاکستان تیلیویزن ملتان جسوڈیو خصوصی پروگرام ناصر افریکار کرندے بلکہ آپ نے دیکھنا لیں گیتے معلومات بھی فرہام کرندے میں سمجھ دا کہ پاکستان دے ویٹ کپاہ دیڑی فصل ہے اندے دیرس اثرات ہوندن معاشی اعتبار دنالوی حکومت کو بھی سپورٹ ملدے زارے مبادلہ بھی آندے اور اندے بارے حکومت دے مختلف ادارے بھی پورے پاکستان دے جتاں جتاں کارٹن کاش تھین دی پہ یہ کام بھی کرندے تحقیق تھین دی پہ یہ نمیں بیج ہن اور فستان دے جڑے دورس اثرات ہن زیادہ جو زیادہ کسان کو کیوئے مطبع فائدہ تھی سکتے حکومتی اقضامات اپنی جاہدی ہوتے ہوندن کسان کیا کرندے اور اندے نال نال حکومت دے ترفون فوڈ سیکیورٹی دے ہی کی وزارت ہے اور فوڈ سیکیورٹی دے کیا زیمہ داریاں ہوندن وہ کیا کرندے پہ آج جی سالے جڑے مہمان آنے گرامی ہیں ایک جڑے ہیں وہ وزارت فوڈ سیکیورٹی دے ایڈوائزر بھی ہیں اور وائس پیزیڈنٹ پاکستان سینٹل کارٹن کمیٹی دے نال بھی کام کرندے پہ ان میں خوش آمدی دی دا دیا ڈاکٹر محمد علی تال پورا رہاں کو کے طورہ تعلق کی جگینی تو عورتیں سندھ نال ہے اور اساں سندھ حال ملتان کو اندہ حصہ سمجھ دے ہیں تے ڈاکٹر سبتہ کو ویلکم آ دیں سارے دوجہ مہمان تو علی جانی پہ اچانی شخصیت اور جنہاں نے اپنے آپ کو کارٹن دکیتے وقف کیتا ہوئے اگر وہ جاب نو بھی کریں لیکن کارٹن دکیتے ہیں اندر دل دھڑک دے اے ڈائریکٹر ہیں سینٹل کارٹن رسرچ انسٹیٹیوٹ جنابے ڈاکٹر زاہد نیمو صاحب سارے پرگرامہ نے ویچ اکثر تشریف گھننا دے ہیں اندر دی گفتگو بڑی شاندار ہون دیئے گفتگو بڑا آغاز ڈاکٹر محمد علی تارپور تارید دکریسوم اے فرمیسو کے لیے وزارت فوڈ سیکیورٹی ہے اندھی کیا کیا ذمہ داری ہیں اندھی کیا کام کریں دیئے یہ دا سی مین مقصد تجڑا ہے کہ جی ملک دے وچ گزائی تحافظ کو یقینی بڑھا ہونے اچھا تو انکھ پتا ہے کہ یقینی بڑھا ہونے واسطے سارے جیڑی گزائی اور اندھا ڈائریکٹ تعلق ہے پہ زراعت دے نال تو زراعت کوئی انڈریکٹ لی ایسا فوکس کریں دے کہ جی ملک دی جیڑی زراعت ہے وہ بہتر رہے فوڈ سیکیورٹی یقینی ہو سی تو اس وقت سے ایسا منسٹری پوری توجہ دیں دیئے پورے ملک دی جیڑی زراعت ہے سارے میجر تے مائنر کرافٹس جیڈین انہوں دے توجہ دیں دیئے انہوں دے واسے پروگرام بڑھیں دیئے سب سیڈیز ویسے آپ تو ایڈوائزر ہو ایک پوچھنا آنی چاہیدہ کہ کیا وزارت فوڈ سیکیورٹی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں دی پہ گی جی ہاں صحیح میں بالکل یقینی طورت ایکسام ذمہ داریاں پوریاں کریں دی پہ ہے اساں اس پینڈیمک دے دور چوی اساں منسٹری جیڑا نا کافی مطلب بغیر کسے وقف بغیر کسے چھوٹی دے اسی ملک ملک چھوٹ دے ویچے فوڈ دی جیڑا ویلی چین جیڑی چین پوری ان کو انشور کیتا پورے ملک چھوٹی دے نا کیونکہ پتہ ہی کہ جی ہر جاتے اپنا مارکیٹ بند تھی گئیں پورٹ بند تھی گئیں ائرپورٹس بند تھی گئیں اس سیناریو دے ویچے فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بڑھا ہونے کہ آزمائش ہی بلکل نا تے وہ ان کو ری آپریٹ کرنا ان کو دوبارہ چینلائز کرنا اے منسٹری نے بلکل کیتا ہے تے تو سب محسوس کیتا ہوسی کہ ساڑے ملک ایز کمپیر تو پاکی ساری دنیا ساڑے کوئی اتنا آہ گزائی بہران نہیں آیا ہاں میرا خیال ہے کہ نورمل حالات رہ گئے ہم جاں جاں ڈاٹر زاہد میں موسیٰ کپاہ توارا پورٹ فولیو ہے اور سینٹل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ نام تو مطلب ہے ریسرچ بھی ہے انسٹیٹیوٹ بھی ہے اور سینٹل یہ ہب ہے علاقہ ساؤت پنجاب کیا سمجھ دیو کہ جڑی این ویلے فصل کپاہ دیوں دی کیا پوزیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شاکر صاحب تو انشاءاللہ اس سال ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے پرانے ٹارگرز تھے وان فیفٹی ملین اس کے قریب ہم چلے جائیں گے تو پچھلے سال بھی جو ہمیں پرائیس سے صحیح ملی ہے فارمرز کو اور ہم نے جتنے بھی ٹریننگ گائیڈ بلائن دی ہے تو اس کے وجہ سے پیداوار اچھی آئی تھی اور پرائیس بھی اچھی ملی ہے تو مین ایشو یہی ہے کہ اگر فارمر کی انکم بڑھے تو وہ کارٹن پہ ہی آئے وہ لگلے سال مطلب ہے این سال میں سے کڑا آغاز سیندہ پہ کپاہ دی این سال اصل ایک تے یکم اپریل سے ہی ہونی ہے تو لیکن کچھ لوگ جہاں پوٹیٹو یا میز تھی یا سرسوں وغیرہ وہ پانچ پرسنٹ ایریا بنتا ہے اس میں پہلے سوئنگ ہو رہی ہے ابھی تو باقی روٹین میں یہ کم اپریل کے بعد ہونی ہے اچھا دوسرا ہونے اپنی گفت کوئی دسیندہ پہ آئے کہ پیچھے سال کے پہدی فصل بہن اچھی رہ گئی ہے کیا سمجھ دے پہ ہو کہ جی میں سیندہ پہ موسم بہن زیادہ جلتی گرم تھی گیا موسمی تغییرات جڑے ہیں یہ آمنالی فصل دیکھئی تے فائدہ مند حسن نقصان دے حسن جڑے کورٹن انہیں اصل زیرو فائٹ پلانٹے ہیں اچھا یہ جائے دے گرم موسم میں انہیں دیکھتے اچھا تھی بلکل اچھا ہے یہ گرم تے خوشک موسموں میں پیداوار زیادہ سے زیادہ آتی کیا سمجھ دے پہ ہو کہ این سال فصل کی میں رہ ہوئے سی پچھلے سال تو بہتر ہو سی یا برابر ہو سی پچھلے سال تو انشاءاللہ بہتر ہو سی کافی بہتر ہو سی کیونکہ ایس طفح پرائیس دا بھی اعلان سپورٹ پرائیس دا پہلے کر دیتا گیا اچھا جیڑا کہ پچھلے سال لیٹ کیتا گیا تھی سوینگ ایریا کاٹ رہا ہے لیکن اس سال انشاءاللہ جو ٹارگٹ ہے ٹارگٹ پیسی پچھلے سال بھی وہ تو زیادہ سی پروڈکشن لئی ہے ٹارگٹ تو لیکن انشاءاللہ اس سال جو پرانے ٹارگٹ سے ساڑے وہ پورے ہو جا سا ریٹ سب ایک بڑا اہم سوال کہ حکومت جڑی بھی حکومت ہوئے وہ ہمیشہ کاشت کاراں کیتے یا فصلہ کیتے اپنے اقدامات کے اندھی حکومت نے کارٹن دے فروگ کیتے کارٹن دے فصل کو ڈیکھن کیتے دیکھ بھال کیتے ایک آثارٹی بنائی ہے اندھی کیا لوڈ پہ گئی ہے آثارٹی آہلی تھی اندھا ایک جسٹ پروپوزل ہے بیا مطلب ان فیکٹ ایک پریزنٹیشن پی ایم کو دیتی ہے ہی منسٹری نے اندھے ان پرنسپل انہوں نے اگری کیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو سا اندھے اندھے کم کرو اندھا فرسٹ ڈرافٹ جڑ ہے نو منسٹری نے بنا کے وزارت قانون کو بھیجے کہ اندھی وہ ویٹنگ کرو کہ بھئی اسان جڑا ڈیزائن کیتا ہے جڑا فریم کیتا ہے وہ باقی کسے آئینی شیک نال کوئی تصادم تا نہیں سہی اسے آرہ نا جی اندھا مقصد ہے ہے کہ اسا کو کارٹن دے ویچے ہونا ایکسیل کرنا چاہیدہ اسا کو دنیا دی طرف ہونا چاہیدہ دنیا دے ویچے جڑے بہتر بیج بندے پہنے جڑی بہتر ٹیکنولوجیز ہیں پیا انہا ٹیکنولوجیز کو اسانہاں گھیننا ہو اچھا انہاں ٹیکنولوجیز کو اسانہاں گھیننا ہو انہوں نے پوری مکمل سٹیورٹشپ کو یقینی بڑھاؤن واسطے اس اتھارٹی دے ویچھے ایک پراپر اندھا سیکشن بڑھایا ہے تاکہ اس پورے اس کو پورٹ فولیو کو وہ سیکشن سنبھال گنے کیونکہ جیڑی مینولا قوامی کمپنیاں ہوندیاں انہوں نے یہ ریکوائرمنٹ ہوندیا ہے کہ بہتوسرہ سارے کو جیڑی ٹیکنالوجی گنسو وہ سام ملک دے ویچھکی میں انہوں نے اپنا ایک پروٹوکول ہوندا ہے ایک اتھارٹی تھی گئی ایک کمیٹی دے جو سام وائس پریزیڈنٹ ہو ایک نوانچ کیا فرق ہے پاکستان سینٹرل کارٹن کمیٹی بنی ہے انیس سو تئیس دے ویچھے انڈین کارٹن ایکت تحت بنی ہے اس ویلے انڈین کارٹن کمیٹی ہے تے ایوالا ایڈاپٹ کی تاگیا ہے نائنٹین فورٹی نائن دے ویچھے پاکستان سینٹرل کارٹن کمیٹی بنی ہے کمیٹی بیسیکلی ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے پہ ملک دے ویچھے فیڈرل لیویل تے واحد ادار آئے جڑھا کارٹن کو ریگولیٹ بھی کرے دے انہوں نے نامزدنیاں تھی انہوں نے یا جوب انہوں نے اچھے کمیٹی بلکل یہ کمیٹی مقرر کریں دیئے گورنمنٹ آف پاکستان ہر طرح سالوہ سے کمیٹی کو مقرر کریں دیئے وہ کمیٹی تلے اپنے پاور اختیارات دین دیئے چیف ایگزیکٹیو کو یا وائس پریزیڈنٹ کو تے وائس پریزیڈنٹ بنیادی طورتے اس ادارے دا چیف ایگزیکٹیو ہوندہ ہے صحیح یہ فرمیسو کہ چونکہ طورت زیادہ زیادہ کے مکمل فوکس ہی کارٹن ہے کیا سمجھ دیو کہ ایک کمیٹی اپنا رول مکمل پورا کریں دیئے بھی ذمہ داری ہوندی ہے جہاں بلکل سی کارٹن دے حوالے نال پاکستان سینٹرل کارٹن کمیٹی دا جڑا رول ہے کردار ہے وہ پچھلے کوئی تری سالہ تو انتہائی شاندار اندکردار ہے اندے وچھ جڑیاں پاکستان سینٹرل کارٹن کمیٹی دیاں بنایا ہویاں کارٹن ویرائیٹیزن وہ پورے ملک لگ دیا رہے ہیں تے کارٹن دی ود چون ود پیداوار جنہاں سالانچ تھے یہ اس ویلے کارٹن میں پی سی سی دیاں جڑیاں ویرائیٹیزن وہی زیادہ تیار لگیے دی لگ دیا تی پرسنٹ ایریا پی سی سی دیای ویرائیٹیز نہ لئی بیا ہے جنرراد صاحب بڑی اہم گال کی تی ہے کہ میٹی دی سفارشات نے ہوتے کارٹن رسرچ انسٹیٹور جڑے بھی ہیں جتھاں جتھاں ہمیں کام کرندے پر مختلف نامات ہو اسے انہاں کو اکنالوج کرندے پر تو سنکر سمجھ دیو کہ انہاں دی تحقیق زیادہ بہتر ہی ہے تو انہاں دی تحقیق زیادہ بہتر ہے یہ اداریاں دی گال کر رہے ہیں جتنے ہی ہیں نا سی سی آرے ملتان ہیں ایویں سی سی آرے سکراند ہے پھر کارٹن سرچ سیچن بھاولپور ساہیبال سارے آن دی گال کر دے پینڈاک صاحب ساڑے اداریاں دی گال کیتی ہے کہ ساڑیاں بریائیٹیاں مین سی سی آرے ملتان دیا ہیں وہ ایٹی پرسنٹ ایریا آف دی کنٹری توٹل اس پہ صرف انسی کی بریائیٹیز ہوتی تھے ہماری اسی بات کر رہے ہیں مطلب یہ سال کوئی نوی بریائیٹی جی انشاءاللہ اس سال تو ہم نے چھے بریائیٹیز نئی اپروو ہوئی ہیں اور ساری سب کا پوٹینشل کوئی پچاس مان سے اوپر کا ہے تو پچھلے سال ایریا بھی ہماری بریائیٹیز کا کافی بڑھ گیا ہے تو انشاءاللہ اس سال سے ہوگئے پھر ابھی جو نئی ٹکنالوجی آ رہی ہے اس کے لحاظ سے بھی ہم نے بریائیٹیز ٹیسٹ کے لئے ڈالی ہیں اچھا نمی مطلب یہ دفعہ کڑھی بریائیٹی مطالق رہے ہیں سی آئی ایم چھے سو تریسٹ اس کا سب سے زیادہ ایریا ہے پھر سی آئی ایم سیون ایٹ فائیو ہے وہ بھی اچھا جہاں پانی کی کمی ہے اس ایریا کے لئے صحیح ہے پھر سائٹو پانچ سو پینتیس ہے سی آئی ایم سکس سیون ایٹ ہے یہ بھی ڈراؤٹ اور وائرس دونوں کے ایریاں جو ہیں وہ اس میں بہتر کار کر دیگرتیت ابھی جیسے جڑی بوٹیاں کے مثائل ہیں یا پینک بولرم کے لئے اس کے ایک تو ہم نے منیجمنٹ کی ٹیکنیکس دی ہیں کہ ایک مشین بھی بنائی ہے پینک بولرم منیجر تو اگر وہ ہم یوز کر لیں اس کے بعد آخری پیکنگ کے بعد تو ہم اگلے سال ہماری جو کراپ ہے کوٹن وہ پینک بولرم سے محفوظ رہے گی ایک تو یہ ہے پھر دوسرا فیرمونٹ ریپس ہیں وہ بھی ہم نے انٹروڈیوز کروائے ہیں کہ اس طرح لگائے جائیں تو ہم منیجمنٹ صحیح کر سکتے ہیں تو تیسرا پھر ان بلٹ ریزیسٹنس ہے کہ ہم نے جین ہی کوٹن میں ڈال دی ایسا کہ وہ پینک بولرم کو کنٹرول کرے گا اور جو جڑی بوٹیوں کے مسائل آ رہے ہیں ان کے لئے ایک لیدہ جین لیگلائی فوسیٹ ریزیسٹنس تو یہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے سال تک اپروو ہو جائیں گی تو یہ بھی ہم فارمرز کو دیے جائیں گی ڈاٹس اپ اے فرمیسو کہ اکتے پورٹ فولیو ڈاٹر زہر سادہ چلدہ بے پچھتے سال کتنا ایریا کاشت ہے کتنے رقبے دوتے کاشت ہو این سال کیا امکان ہے کتنا وقت سی جے حضرت ہوں کارٹن دا پاکستان دے وچے جڑا ہسٹاریکل ایریا ہے وہ تقریباً اسی لکھ اکڑے پیا اچھا اچھا بدقسمتی نال پچھلے ترائے چار سالان دے وچے اے کافی گھٹ گیا ہے یہ ایریا اے کوئی پنجا لکھ اکڑ دے ہوتے آ گیا ہی پنجا لکھ اکڑ گھٹ گیا ہے انفیکٹ جڑا اصل کارٹن دا ایریا ہے ہونہ ساں ریوائیول دی طرف چل پہ ہونہ ساں رکسان بڑا خوش ہے پچھلے سال ان کو بہتر قیمت ملی ہے اچھا اس سال بڑا خوش ہے کہ میں کارٹن لاؤں گا امید کریں دے پہ کہ کوئی مطلب ساٹھا لکھ دے قریب اس سال انشاءاللہ پہنچ ہوئے سو ریوائیول کر ہوئے سو جڑا اصیلہ کھلڑا آئی دیا ہے او کرن تک اچیف تھی اسی او دیکھو مطلب کوئی بھی کراپ ریپلیس تھی دیئے جو کوئی اندھے تے شگرکین آگیا آوے یا کوئی کراپ آوے او فارمر دا جڑا ذہن چینج تھی دا ہے او اندھے تھوڑا ٹائم ضرور لگ دا ہے او دوں اترائے سال ضرور گھندا ہے تے اس اصل ایریا تے واپس ونڈا آسا سا کو ڈوترائے سال لائے گئے سو اچھا کیا سمجھ دیو کہ ماضی دی پہ ساڈ ایک بڑا اچھا ٹارگٹ ہوندہ ہی کورٹن دی کاش دا بیلز دا او اصا کرن تک متے بے اچیف کر سکتے ہیں اصا پچھلے سال بھی ساڈی بہتر پیداوار رہی ہے سندھے چی بھی رہی ہے پنجاب چی بھی رہی ہے ساری جڑی پر ایکڑ جڑی ساری پیداوار رہی ہے وہ بہتر ہی تے گاٹھان دی سب نے تقریباً چودہ ملین میکسیمم پروڈیوز کی تیا ہے ایک کروڑ چالی لگتے ہیں پچھلے سال نوے لگتے آگئے ہیں تے اصا امید کرنے ہیں کہ اگلے چاندے دو سالان دے وچہ انشاءاللہ اس سے ٹارگٹ تک پہنچ ہوئے ہیں سب ایک بڑا اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ساری ہمسایہ ممالک سارے کلونگ کارٹن پرچیز کر کے اندھا دھاگہ پروڈوس کرنے دن دھاگہ دے بادوال گارمنٹس بنے دن سارے ملک دے وچہ رجحان نہیں چل دا پیا اندے پاس سے وزارت فورڈ سیکیورٹی کوئی چیمبر آف کامرس اور مختلف ادارے نہ ملکے کوئی کام نہیں کر سکتے دی جی پچھلے دو ترہ سالہ جنہاں سارے ملک کپا دی پیداوار گھٹی ہے تو وہے لے کارٹن یارن تھی جڑی ایکسپورٹ ہے وہ بھی تمام سگنیفیکنٹلی گھٹ گئی جی ہاں کیونکہ ادھروائز پاکستان کو جڑی ہے ٹیکسٹائل اسپنر ہے ان کو کپا باروں منگوانی پوندی پہ آئی تو اس نے کیا اپنا بجائے یارن بنا کے بارلے ملک بھیجن تو انہیں آپ استعمال کی دیئے یعنی اندھے وچہ کارٹرخواہ کمی آئی ہے اندھے ایکسپورٹ دے وچہ انہوں نے یہ دا مطلب ہے کہ وہ لوکلی یوز تھی نہیں پئی ہے اس نے چاندے بھی یہ ہیں کہ وہ لوکلی یوز تھی ہے تاکہ ساری پوری ویلیو چین دے وچہ وہ سارا پیسہ ملازمت وہ سارا سارے ملک چرا ہوئے صحیح گالے راٹا زائر صاحب تو سائنس دان ہو اور پورٹ فولیو ہے سیڈ دوتے انہوں نے کتنا کام تھی پہلی کار دینے سے سیڈ ٹیکنالوجی ہے جدید تو جدید زہر عاملی چاہیے دیئے انہوں نے سارا کتنی کام تھی دنیا دی جدید ترین سیڈ ٹیکنالوجی وہ ہی اسے استعمال کر رہے ہوں میں انہوں نے ذکر کیتا سی جیڈے جینز دا وہ اسا انٹروڈیوز کئی کار چھے دینے ورائٹیز دے کافی یہ رہے تھے پہلے سارے ایک اور جیڈا پارٹنر رہے لہور دا زہرہ کیمپ انہوں نے تاونل سی سی آرائی رہے تقریبا سن دو ہزار تو شروع کام لیکن انشاءاللہ ایک دو سال بے ساری نئے ٹیکنالوجی والی ورائٹیز آ جان گیا وہ دنیا دے مقابلے تی ہوں گیا انشاءاللہ جیڈے ساری پیدا بار گھاتے نا او دا مسئلہ تھوڑا جا ڈیفرینٹ ہے او یہ ہے کہ سارڈہ انوائرمنٹل کنڈیشن جیڈے سارڈے ملک دی ہے اوڈیفرینٹ ہے یعنی کہ بس او سپیری اگر دے بچ فروٹنگ ہونی ہے او انشاءاللہ اگر اسی کہیں نا دوسرے ممالک دی بہتر او ان ممالک دی پیدا بہتر ہے جنہ دا ٹیمپریچر سارڈے تو گھاتے صحیح اگر او برائٹیاں سے اتھائیں لے آئیوے جنہوں جدید تکنالوجی آگا دیں اتھائیں سارڈے برائٹیاں تو بہت گھات پیدا بار دیس ہیں ڈاکٹر محمد علی طالپور صاحب ایک اہم سوال ذہنے چاہے ہوئے ہیں کہ عمومی طورت ایسا نیدیاں کہ جڑا کاشتکار ہے سیڈ دے کیتے بڑا پریشان تھی کوئی بھی فصل ہوئے کپاہ نہیں ہر فصل کیتے اندھے کیتے وزارت فورڈ سیکیورٹی نے کیا اقدامات کی میں خاص طورت ڈاکٹر زائد صاحب جنہیں انگال کی تھی میں کارٹن تو شروع کرے سا جتنے بھی بیج ہیں یہ بنیادی ایشو ہے کسے بھی فصل دے وچہ بنیادی اہمیت رکھیں دے خاص طورت کارٹن دے وچہ ویٹ دے وچہ اسا لاسٹ یئر خاص طورت ان کو پورا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنائے کہ بھی یہ کارٹن جڑا اپروڈ سرٹیفائیڈ سیڈ او مارکیٹ جو بنجے تے او جس ڈیلر تک بنجے تے او ڈیلر جڑا ہے دکاندار کس فارمر کو وچہ اندہ پہ اس پوری کو ٹریس کر سکوں تاکہ سا کو پتہ لگے کہ سارا سرٹیفائیڈ سیڈ کتنا وکدہ پہ آئے سیہی تے جو جہاں جی کارٹن دے سیڈ دواس سے مطلب آسا نوترہ اہم کوشش کی تیان پچھلے سال توں گھن کے ساری ویزارت نے ان دے وچہ ہے کہ جی جڑا سادہ لوکل جیڑا تکنالوجیز دریافت کی تیان وہ اپنی تکنالوجیز دے وچہ انہاں نے انکارپوریٹ کر کے دو ترہ سالوں نے دا ہے کڑا ورائٹی اپروال سسٹم ہوندائی اس سسٹم کو ذرا فاسٹک تے گھنہ ونواستی ہے سارا رولز دے وچہ چینجز کی تیا آمیننٹس کی تیا تاکہ بھئی ہک سال دی ٹیسٹنگ دو بعد اے فیلڈ دے وچہ آ ونجن تاکہ سارا کارٹن ریوائیو تھی ونجن ہکا لوکل لیول تے اے فٹ کی تھی اور روس چینج کی تے تے اس ٹیکنالوجیز کو اللہو کی تازی دو جی اے فٹ اسے کرنے پہ سے انٹرنیشنل جڑے کامپنیز ان جی ہیں وانسینٹو بیئر گروپے انہیں دنال اپنے آپ کو انگیج کرنے پہ ہیں کہ اتھو ٹیکنالوجیز اچھاں گن کے اووی ملکچہ گھننا ہو ان دے واستے جی ہیں تو سب پاکستان کا نتھارٹی دازے کر کرنے پہ ہوئے اوو بھی اسے پروپوزل دا حصہ ہی تاکہ ایسا ہوں اسی مکمل اسٹیورٹشپ کر رہا ہے پرائیویٹ سطح دوتے اپٹما جڑا ہے انہیں ایک بڑا بہم بڑا رول ہے اپٹما دنال وزارت دا کتنا رابطہ ہے جی اپٹما سادہ خاص طورتے جڑا کارٹن پیسیس ہی ہے ایندہ جتنی بھی ڈسین میکنگ ہے وہ تحقیق واسطے ہوئے بجٹ واسطے ہوئے ٹیکنالوجیکل ڈبلوپنٹ واسطے ہوئے جتنی بھی ساریاں کمیٹیز بنیا ہوئے ہیں اپٹما دی اتھائیں نمائندگی ہے پہی اچھا ہر شئے انہیں دنال ڈسکس کر کے اج بھی ساری میٹنگ ہے پہی سنٹرل کارٹن ریسرچن سوید سارٹکو لے اپٹما دنال نمائندہ سارے نال ہوندہ ہے اچھا اچھا انہیں دن کو لے انہیں دی ریکوائرمنٹ پوچھنے ہیں وہ ساری ریسرچ کو ابزرب کر رہے ہوندہ ہیں کتہ ہی انہیں دی سجیشن ہوندی ہے تو وہ ساکو لسنن یعنی باہمی اسالہ انہوں دن رابطہ ہوندہ ہے صحیح اچھا ڈاٹسا پہ فرمیس ہو کہ این ویلے پاکستان دے ویٹ گھو بڑا مہانگا تھی آئل ہوئے یا گھو ہوئے این دے کیتے ظاہرے کہ پام آئل دا ساڈر باہر جو کرے نیا آئل سیڈ کرار بڑی ہے آئل سیڈ کرافز دے ہوتے بلکل ساری اپنا حکومت خاصت ہوتے ساری منسٹری بلکل توجہ دیندی پہ ہے کیونکہ ہر وہ فوڈ ایٹم جہاں ایمپورٹ کرنے پہ ہیں ساری ان دے توجہ ہے کہ کوشش کر کے ان کو لوکلی پیدا کر گنوں تاکہ اپنی ضروریات کو میٹ کر سکوں ان دے واسے سارے کافی سارے پراجیکٹ ان خاص ہوتے جی ہیں آئل سیڈ کرافز دے ہوتے سبسیڈیز دے پروگرام ہے پہ بی جو آسے سبسیڈی ہے پہ یہ سبوں لیٹ نہیں تھی گئے کیوں تے عام آدمی دے ہاتھ تو نکل گیا نا جی ہاں اصل چاہ یہ جڑیاں کرافز دے ہوتے ہیں اس ویلے تک ہی میں ہی کہ ایسا سبسیڈیز دے دے ہوتے لیکن فارمر ان دی جڑیاں فی ایکڑ پیداوارے وہ بہوں گھٹے بہوں گھٹے تو فارمر کو زیادہ وارہ نہیں کھانا اس وجہ تو فارمر دی توجہ جڑیاں وہ نہیں وہ بھی ہاں فسلہ ہو دیا تو ایسا فارمر کو ان دا دھیان چکڑوں اسے سبسیڈیز دے دے ہیں کیونکہ تو سائن دے ہوتے زیادہ زیادہ لاؤ صحیح لیکن اس سال بھی سارے پراجیکٹ ہیں پہ آئل سیڈ کرافز ہیں پرائم منسٹرز دا اگریکلچر ایمرجنسی پروگرام ان دے وچے مین بیگا پراجیکٹ سارے ڈا ربزہ پراجیکٹ ہیں پہ آئل سیڈ کرافز دے ہوتے ہیں جی جی اگر تساں جڑا کپا دا بیجے آئل نکلتا ہے اس دی تساں گال کرنے پہ نہیں میں دوچھے آئل دی گالا دا پہ پام آئل جی میں آئل سیڈ کرافز دی گال کرنے پہ نہیں ان دے ہوتے اس طرح کوئی نہیں لوکل کیونکہ آئل ساری سبسیڈی کارٹن تے ہے ایز ہول کیونکہ ساکوئے پتہ ہے کتنی ہے کارٹن دے ہوتے ہیں کارٹن دے ہوتے ہیں سبسیڈی فرٹیلائزر دے ہوتے دیتی ہے کارٹن دے ہوتے ہیں بیج دے ہوتے دیتی ہے پچھلے سال جنرل ساں پلان کیتا ہے کہ انہوں نے کارٹن کو ریوائیو کرنا ہے انہوں نے سبسیڈی دیتی ہے فرٹیلائزر دے ہوتے دیتی ہے لیکن کسان والا بھی پریشان ہائی چہ سہی دیکھو میں تھاریگار نال متفقہ کہ سبسیڈی ایسا نہیں دے لیکن سبسیڈی دیتی ہے جڑا تقسیم دا سسٹم ہے پیا انفارچنیٹلی سوبی اندے مطلب وہ احال پورے جڑا ساڑا کاشتکار ہے انہوں نے پنجاب دا اگر اسا میں سال گنوں یہ تھا کوئی چونجا لکھ فائی پوائنٹ فور ملین فارمر ہے پنجاب دا لیکن وہ دیتا بیس ہے وہ ڈیجیٹائزڈ کوئی نہیں تو ان کو سبسیڈی ایسا میکنزم میں اس طرح ڈبلپ کوئی نہیں تھا کہ ہر فارمر تک وہ پہنچ سکے تو مطلب تمام لیمیٹیڈ فارمر تک اندھی ایکسے سے اس وجہ تم فارمر قرائی کردے دور دراز علاقہ اندھی وہ نہیں پہنچ سکتا ہوتے ہاوئیور اپنا گورنمنٹ پنجاب پرائیم منسٹر آفیس خود دیندے بڑا انٹریسٹ کسان کارڈ تہزین آل اپنا بنائے کسان دا پورا ڈیٹا ہے پہ انشاءاللہ جلدی کافی بہتر لڈرزائے صاحب اے فرمیس ہو کہ یکم پیادو کپاہ دی فصل دی بیوائی دا کام شروع تھی ابتدائی طور تے کاشکار کو کڑی کڑی مطلب احتیاط کرنی چاہی دے کیا کام کرنا چاہی دے تاکہ فصل اچھی داوے سب تو پہلے تے ایک جڑا پچھا رواج تھی کہ جی میں زمین تیاری کرو وہ سے بھی خاد باہ دیو اچھا ان کیوں کہ خاد بھی مہنگی ہوگی آخرہ جاتی بات خاد مل دی بھی نہیں پہی مل دی بھی کپاہ دے پودے نوں فروٹنگ تک خاد دی کوئی ضرورت نہیں ہندی اچھا لہذا میں پچھلے کوئی ترہے چار سال تو رکمنٹیشن بھی دے رہے ہیں ایکسپریمنٹ بھی کیتے ہیں کہ جی کپاہ دی بجائی ہے بغیر خاد تو کرنی ہے تو جو دو دی چھدرائی ہو جاوے دے تو چھدرائی ہو جاوے جڑی بوٹیاں نکل جاؤں اندے تو بعد دوسران خاد دینی ہے کیا دوسران اپنی پیغام دی کوئی کمپین بھی چلائی ہوئی ہے کہ وہ اچھا پیغام ہے جی کمپین بھی چلائی ہے ایسا میں ایڈیپٹیو رسرچ پنجاب دے جتنے ہی رکمنٹیشن ہونا چاہیی آکھا ہے پچھلے سالوں تو بہت سارے لوگ ادھر آ بھی گئے ہیں اچھا کہ ایز اندال ساری پیداواری بات سی اخراجات گھرسن راڈ صاحب ویہاڈی زمانے دے سب جو زیادہ مطلب تھا کپاہ کاش تھی لیکن ماضی دے دیتھے کہ وہ آئیسا ایسا لوجہ فصلہ لے پاس سے آگئے کیا ویہاڈی آلے پاس سے واپسی تھی اندھی پی اکپاہ دی فصل دے بارے یہ ہو رہی ہے انشاءاللہ سال کافی ریتے بہاری دے کپاہ لگنی انہیں وجہے بنی ہیں کہ اُتھے زیادہ مکعی روڈ گراس رائس دو تین فصلہ آگئی ہیں جنہیں پانی آلیاں فصلہ نسل انہیں انوائرمنٹوں ہی بدلیا ہے اچھا یہ انوائرمنٹ ہے نا مرتوب گرم اندھی کپاہ نہیں سائی تھی اندھی کپاہ خوشکت گرم موسمیں وہ زیادہ زیادہ پیداوار دن دے جمعہ بہاول نگر بہاول پور والا ایریا ہے وہ بیسٹ اندھی واسطے ہے لیکن ہونے جمعہ دوسریوں فصلہ گھٹسن ایدی انشاءاللہ ریوائیول ہون دی پہ یہ موٹ صحیح راٹر تالپور صاحب ایک بڑی اہم گال کارک چھوڑی ہے کلائیمنٹ چینج تھی اندھا پہ موسم جمعہ میں پہلے وزارش کی تھی تھا کیونکہ یہ دفعہ جلتی گرمی آگئی انہیں کہیں جو ہوتا اچھی گال ہے لیکن اوورال جڑے ہونے کلائیمنٹ چینج تھی اندھے اتھا وال وزارت فورس کیوٹ جڑی ہے زمیدارہ کی تے کاشتکارہ کی تے کسانہ کی تے کیا آویرنیس کریں دی ہے سارے اپنے ادارے سنی بلکل اس وقت سے تیار ہوندیں کیونکہ کلائیمنٹ چینجز پچھلے ادوار چھے سارے کپا تے کافی اثر انداز تھی ہے تے ہونے سارے پورا جڑا ریسرچ سسٹم ہے پہا اندھے بالکل باخبر ہے پہا وہ دیکھتا ہے کہ جی اگر اندھے کلائیمنٹ چے سرٹین چینجز زندے پہے ہیں تو ساکو کس طرح دی ریسرچ چاہی دی ہے ساکو کس طرح دا بیج چاہی دا ہے تاکہ ایسا دو جا ہوندہ جڑا سوئنگ ٹائم ہے ایسا کیڑا اندھا مناسب وقت ہوتی ہوں دے سوئنگ کروں تاکہ ایسا ایک خاص وقت دے ہوتے ہوں ہارویسٹ کر گئے نو بغیر کہیں مطلب جی ہونے سارے کارٹن سوئنگ کر کے میں نے جنہیں فلاورنگ تے آن دے اس وقت سارے مونسون چون کو گزرنا پوندہ ہے مونسون کو کراس کرن واسے ایک کارٹن واسے تو دو آر ڈائے والی گیم ہو دی ہے ہر سال ہون دی ہے سارے لوگ آکھنے کے ایتھوں گزر گئے ہیں تے بس وقت کارٹن بچ بیسی اندھے بچ سارا نقصان تیندار آن دے لیکن سارا جڑا ریسرچ ہے ساری سائنس دان اندھے ہوتے سوچیں دیں اندھے ہوتے اکارڈنگ لی ورائیٹیز بڑھن دیں بڑھن دے پین تے اسا کافی حد تک ہون انہشے ہیں تو جڑا بچ گئے ہیں اگو تے نکلائے ہیں سارے ورائیٹیز جڑے بیجن وہ ہون ریزسٹ کریں دیں انہشے ہیں کو کافی اطلاق کامیاب گئے ہیں سارے سمجھ دیو کہ ہمارے دین ہیں دے جڑے والے ہون اگلی فرص جڑے والے کپا دی آسی اندھے بہتر اثرات مرتب تھی سن جی ہاں بالکل پوری امید دے تے اگلے سال واسطے جڑا کوئی بارہ ملین ڈیلز دا ٹارگیٹ رکھیا ہیک کروڑ وی لگ دا ٹارگیٹ رکھیا انشاءاللہ میں بڑی امید دے کہ ایسا انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ اچھی پرائیس سے امدادی قیمت پانچ ہزار انکریز تھی اندھے بھی نال لوگ آر سے نہیں پاس ہیں جی بالکل ایسا پچھلے سال سلائٹری لیٹ تھی کہ ایسے لیکن میں اس سمجھنا کہ جی پچھلے سال بھی سارا جڑا کا پہتیاں بہتر قیمت رہے ہیں اسے وجہ تو رہے ہیں لیکن اس سال ایسا وہ فیصلہ بلکل مناسب وقتیں کر گی تھا ہے ایسا فارمر تک میسیج یہ لے گی تھا ہے کہ بھی اس قیمت تک تلے نہیں آن دی اس تو اتیرا سیکھ دیئے جتنی انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھے اس تو تلے آسی تا حکومت خود مارکیٹ چیئے انٹر تھی ہوئے سی تھے وہ آپ بائنگ شروع کرے سی ڈاکٹر محمد علی تارپور صاحب ایڈوائزر وزارت فور سکیورٹی اور وائس پیزرن پاکسن سینٹرل کارٹن کمیٹی تسان تشیب گھنہیو بڑی معلومات افزا گفتگو اتا کی تھی میں شکر گزرار جنابی ڈاکٹر زاہر میں موتوانا ڈائریکٹر سینٹرل کارٹن رسیچ انسٹیٹیورٹ تسانک سر سارے پرگرامہ کو رونک بخص دیو اور ہمیشہ بڑی معلومات اتا کرن دیو اندنالی سارے آج دے پرگرام دا ویلہ مقدہ پہ اپنے میزوان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی وی نمتان دے سٹوڈیو تو اجازت دیسو سونے اللہ دے حوالے